سلام علیکم everyone welcome back to my channel ھمید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہونے والی ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کی بلیاں انہیں نہانے میں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں تو آج میں آپ کو مکمل ایک بات دینا سکھاؤں گی اپنی کیٹ کو کہ آپ ونٹر کے اندر کس طریقے سے اپنی کیٹ کو آرام سے نہلا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا تھا پانی گرم اور میں اپنی کیٹ کو نہلا رہی تھی یعنی کہ آپ کیسپر کو نہلا رہی تو آپ تھنڈا پانی ملایا تھا اور میں کیسپر کو پروپر بات دے رہی تھی یہاں پر تو میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو مسٹیکس آپ لوگ کرتے ہیں تو زیادہ گرم پانی مت استعمال کرے گا وارم وارٹر یوز کرے گا اور اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی یوز کرے گا اس سے نہلا لائیے گا ورنہ اچانک سے اگر گرم پانی ڈالو تو آپ کی کیٹس وہ ڈر بھی سکتی ہیں اور وہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں یا زیادہ تھنڈا پانی سے نہلاو تو بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی کیٹ کی ٹائمنگ چینج کریں نہلانے کی یعنی کہ صبح کی ٹائمنگ میں نہلائیں کوشش کریں ایسی ٹائمنگ میں نہلائیں جس وقت دھوپ نکلی ہو جیسے کہ دس بجے سے دو بہتر کا ٹائم سب سے پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ آرام سے اپنی کیٹ کو نہلا سکتے ہیں اور اسے دھوپ میں بھی بٹھا سکتے ہیں تو یہ دو باتیں ہو گئی ہیں جو آپ لوگ مسٹیک کرتے ہیں سب مسٹیک کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بٹھ گئے ہے کہ اگر آپ یہ مسٹیک کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کی کیٹ کیلئے ایزی ہو جائے گا آرام سے نہلانا بھی اور اسے سکھانا بھی اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کیٹ کیلئے شیمپو یوز کر رہے ہیں تو دیکھ کر شیمپو یوز کریں جو اچھے شیمپو ہیں وہ یوز کریں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت اچھے شیمپو بتائیں ہیں جو میں اپنی کیٹ کیلئے یوز کرتی ہوں آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں میری پوری ویڈیو دیکھیں آپ لوگ کو اس میں پتہ لگ جائے گا میں نے پرسنلی یوز کر کے دکھایا ہے دوسری بات یہ کہ اپنی کیٹ کو جب آپ نہلا رہے ہوں شیمپو یوز کر رہے ہیں تو جب تک اس کی باڈی سے شیمپو نہ نکل جائے تب تک آپ اس کے پر پانی ڈالتے رہے اور کوشش کریں کہ باڈی سے بلکل شیمپو نکل جائے کیونکہ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیمپو نکل گیا ہے لیکن شیمپو نکلا نہیں ہوتا ہے باڈی کے اندر ہی رہ جاتا ہے کیونکہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بالوں کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ نکل گیا جس کی وجہ سے بالوں کے اندر ائرمائٹس بھی ہو جاتے ہیں اور بال بلکل جکڑ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کو نہلائیں نہلانے کے بعد اسے پہلے سب سے پہلے ٹاول ڈرائے کریں اس کے بعد اسے ڈرائر کریں اور ڈرائر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسے برش بھی کر دیا کریں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کیٹس کو ائر مائٹس کا پرابلم ہو جاتا ہے جن کیٹس کے زیادہ بال ہیں جیسے کی کیس پر اس کے باڈی پر بہت زیادہ بال ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ پھر ان کو ائر مائٹس وغیرے کی پرابلم ہوتی ہے بال زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اور کوئی شو ہو جاتے ہیں تو ڈیلی جو ہے وہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا جو میں نے شیمپو یوز کے ہے وہ میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا ہے شیمپو وہ شیمپو جو ہے اگر آپ کی کیٹس کو کوئی فنگل انفیکشن ہے یا اس کی سکن پرابلم وغیرے چل رہیے تھا آپ اس کے پر وہ شیمپو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا شیمپو ہے میں نے آپ لوگ کو یوز کر کے دکھایا ہے کیونکہ کیسپر کی سکن پر بھی تھوڑا تھوڑے کچھ پرابلم ہوئی تھی جیسے کہ اس کو بھی ائر مائٹس کا پرابلم ہوا ہے اور اس کی سکن پر بھی تھوڑے بہت نشان ہوئے تھا تو میں نے اس کے لئے وہ شیمپو یوز کر لیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیٹس ہوتی ہے اس کی سکن بلکو ساف ہو جاتی ہے اور بہت اچھی ہو جاتے ہیں بال بغیرہ اور کافی ٹائم تک وہ اس سے کلین بھی رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک ایسپر کو ایک ہی دفعہ شیمپو لگایا تھا اور اس سے پروپر میں نے اس کو ابھی تک میں اس سے بات دے رہی ہوں اور یہاں پر صرف میں اس کی دم پہ جینا وہ لگائی تھی کیونکہ اس کی دم کے بال بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے ہاتھوں کے پیروں کے اور دم کے بال ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہی گندے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا شیمپو لیں اور اس کو رب کریں اور پھر اس کے بعد آپ جائے اپنی کیٹس کے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ جائے وہ رب کریں پروپرلی رب کریں اس کو جب تک ساف نہ ہو جائیں اور پھر اس کو پانی سے اچھے سے واش کریں تھوڑا سا پانی اس کے پر ڈالیں اور اس کو پر رب کرتے ہیں جب تک رب کریں جب تک ساف نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور بلکل بھی بھاگ نہیں رہا تھا کیوں کیونکہ پانی گرم ہوا تھا تھنڈا پانی نہیں تھا پانی کو پروپر میں نے گرم کیا ہوا تھا اور زیادہ گرم پانی نہیں تھا وارم وارٹر تھا اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سے تھنڈا پانی ملا دیا تھا جس سے وہ پروپر بیٹھا ہوا تھا اور آرام سے وہ نہا رہا تھا تو یہاں پر کیسپر کے تھوڑا سا زخم سا ہوا تھا تھوڑا سا تو اس کے بالوں میں کوئی چیز چپکی ہوئی تھی یہ کیا تھا تو میں اسے وہ نکال رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی اور میں اس کی پوری باڈی جب میں اسے نہلاتا ہوں میں دیکھتی ہوں پوری باڈی پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی سکن انفیکشن تو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تو میں نے یہاں پہ بات کر دی ائر مائٹس کی تو ہاں کسپر کو ہئر مائٹس ہوا ہے بٹ ابھی سٹارٹنگ ہے تو اتنا پرابلم نہیں ہے میں اس کے اوپر بھی آگے ایک ویڈیو بنانے والی ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے کسپر کو اس میں جو ہے وہ ٹریٹ کیا اور کیسے کسپر اس میں ٹھیک ہوا ہم نے کیسے جو ہے نا اس کا ایر مائٹس کو ہم نے ختم کیا تو وہ آگے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بناوں گے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی تو یہاں تک یہ ہو گیا تھا کہ کسپر کو میں نے شیمپو غالا لگا دیا تھا پروپر اور یہاں پر میں نے پروپر وہ صاف ہو گیا تھا بس جیسے اب میں پانی ڈال رہی تھی آپ دیکھیں گا میں کافی دیر تک پانی ڈالتی رہی ہوں تاکہ وہ پروپرلی ساف ہو جائے کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ ہیں تو شیمپو لگا رہ جاتا ہے پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھی ساتھ میں نیچے بھی ہاتھ پھیر رہی تھی کیونکہ نیچے بھی ایسا ہوتے کہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو شیمپو لگا رہ جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہم اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو میں پروپرلی نیچے بھی ہاتھ پھیر رہی تھی اور اوپر سے بھی ایک اور غلطی بھی ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم جب کیٹ کو اپنی نیلانہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے موپے پانی ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اینڈ تک آپ کو اس کے موپے پانی نہیں ڈالنا ہے جب آپ پوری طرح نہلالو اس کے بعد اینڈ میں اس کے موپے پانی ڈالنا اگر آپ نے شروع میں اس کے موپے پانی ڈال دیا تو وہ ڈر جائے گی وہ نہیں نہ آئے گی وہ بھاگے گی وہ آپ کو ناخون بھی مار سکتی ہے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے تو یہ تھی کچھ ٹیپس جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو آپ کی کیڑ آپ آرام سے نہا لے گی اور آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گی تو یہاں پہ کیسپر کو میں نے پروپر بات دی دیا تھا اور اب میں اسے ٹاول سے ڈرائے کر رہی تھی اور ٹاول سے ڈرائے کرنے کے بعد میں اسے ڈرائے سے بھی ڈرائے کروں کیونکہ اس کے بال بہت زیادہ ہیں بال اس کے بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ میں اسے ڈرائے سے ڈرائے کر رہی تھی پروپرلی اس کو ڈرائے سے ڈرائے کرتی ہوں پھر آپ لوگ موچ کے اسپر کے بال جوتے وہ ڈرائے ہو گئے تھے اور اب میں اس کے بالوں میں کروں گی کام پروپرلی اور تھوڑے سے بال اور ڈرائے کروں گی اور آج کی ویڈیو کرتے ہیں ہم لوگ یہیں پہ تمام تو امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر پسند آئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ نیکس کونسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا اور کارنلی سپورٹ کیا کریں پلیز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ